ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مربانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور کمیٹس باکس میں مجھے کمیٹس بھی لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں آج میں جو آپ کے لئے فلم لے کے آ رہا ہوں یقین کریں وہ میں نے کافی سرچ کیا ہے کافی محنت کے بعد اس فلم کو ڈونڈا ہے سلطان رہے کی بڑی بہترین فلم ہے میں نے اسے یوٹیوب پر سرچ کیا میں نے اسے کافی جگہ سرچ کیا لیکن بڑی مشکل سے میں اس کے بارے میں معلومات اور اس فلم کو میں نے تلاش کیا ہے اس فلم کا نام ہے پیلا وار پیلا وار انیس سو تیہتر میں ریلیز ہونے والی فلم ہے اس کی کاسٹ میں سلطان رہی شاہد نغمہ غزالہ اور بہار بیگم ہیں ہدایات اور پڈیوسر دلجید مرزا میوزک سفتر رسین نے ترطیب دیا ہے یہ چودری جمال دین کی کہانی ہے چودری جمال دین کی بیوی بہار بیگم اور دو بیٹے سلامت اور ناصر سلامت کا کردار سلطان رہی نے اور ناصر کا کردار شاہد نے ادا کیا ہے یہ گاؤں بارڈر با واقع ہے جس کی وجہ سے گاؤں کا چودری غیرت اللہ سمگلنگ کا دھندہ کرتا ہے سکتی کی وجہ سے سارا بارڈر باندھ ہوتا ہے صرف چودری جمال دین کی زمین کا وہ عصہ ایسا ہوتا ہے جہاں سے آسانی سے سمگلنگ ہو سکتی ہے چودری غیرت اللہ کا کردار سلیم ناصر نے ادا کیا ہے جو کہ پی ٹی وی کے مشہور ایکٹر تھے ہم کوئی چور ہیں جو کباب رکھ لیں گے موں میں رزق حرام کبھی نہیں کھائی ہم چودری غیرت اللہ جمال دین سے زمین خریدنے کی کوشی کرتا ہے انکار پر چودری جمال دین کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے بیٹے سلامت کو چودری قبیلے والوں کے آتھ بیج دیتا ہے قبیلے کا سردار افضال احمد ہے وہ سلامت کو لے کر لاکہ چھوڑ دیتے ہیں چودرانی بہار بیگم ناصر کو لے کر شہر چلی جاتی ہے ناصر پڑھ لکھ جاتا ہے منشی کے مجبور کرنے پر واپس گاؤں آ جاتے ہیں سلطان ریاب بہادرہ ہوتا ہے اس سے قبیلے کا کام چوری چکاری کرنا ہے گاؤں آتے ہوئے ٹانگا ایک گڑے میں پھانس جاتا ہے سلطان ریاب آ کر نکالتا ہے نگمہ بھی ساتھ ہوتی ہے نگمہ نے رانی کا کردار ادا کیا ہے بہادر گاؤں میں چوری کرنے آتا ہے چودری غیرت اللہ کے گھر سے چوری کرتا ہے جاگنے پر وہ باگ جاتا ہے گاؤں کے لوگ پیچھا کرتے ہیں وہ چودرانی کے گھر جاتا ہے چودرانی اس کو بہت بیزت کر کے نکالتی ہے ناصر اور رانی کی ملاقات میلے میں ہوتی ہے دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں سلطان ریاب بہادرہ رانی کو پسند کرتا ہے چودری کے کار چوری کرتے ہوئے بہادرے کا بٹن رہ جاتا ہے منشی پٹن کو پچان لیتا ہے وہ قبیلے کے سردار کے پاس جاتا ہے وہ اس کو بلیک میل کرتا ہے اگر اس نے بہادرے کو سمگلنگ کے لیے راضی نہ کیا تو وہ اس کو پولیس کے والے کر دے گا کیونکہ منشی نے ہی بہادر کو سردار کے آتھوں میں بیچا ہوتا ہے سردار بہادرہ کو لے کر چودری غیرت اللہ کے پاس جاتا ہے بہادرہ مان جاتا ہے اور بڑی آسانی سے مال بادر کے اس پار بچا دیتا ہے رانی کے جنم دن کے موقع پر سدار اعلان کرتا ہے کہ جو مقابلے والدین مقابلہ کر کے جیتے گا وہ رانی کے ساتھ شادی کا اگدار ہوگا پادرہ رانی اور ناصر کو ملتے دیکھ لیتا ہے وہ رانی کو بہت مارتا ہے رانی اس کو بتاتی ہے کہ وہ ناصر سے بہت پیار کرتی ہے اس فلم کے مشہور گانے نیچمبے دیئے بند کر لیے وے رک جا نورجان کی آواز میں چمبے دیئے بند کر لیے بہت مشہور ہیں مقابلے کا دن آ جاتا ہے ناصر اور بہادرہ کے علاوہ بہت سارے لوگ مقابلے کے لیے آتے ہیں بہادرہ مقابلہ جی جاتا ہے منشی آتا ہے سردار کے پاس کہ وہ بہادرہ کو دوبارہ سمگلنگ کے لیے راضی کرے ورنہ وہ بہادرہ کو بتا دے گا کہ اس کی ماں اور بھائی زندہ ہیں بہادرہ یہ باتیں سن لیتا ہے سب چھوٹے ہیں سب چھوٹے ہیں سب چھوٹے ہیں سب چھوٹے ہیں وہ سردار سے پوچھتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے سردار بتاتا ہے کہ اس کی ماں چودرانی ہے وہ ماں کے پاس جاتا ہے لیکن ماں نہیں مانتی سردار آکر وہ ساری چیزیں دکھاتا ہے جو سلامت نے بچپن میں پہنی ہوتی ہیں چودری فراروں کا بادر کراس کرنا چاہتا ہے لیکن بادرہ اس کو قتل کر دیتا ہے مرتے ہوئے چودری غیرت اللہ بادرے کو بھی گولی مار دیتا ہے اور وہ اپنی ماں کی باہوں میں دم توڑ دیتا ہے اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میں اس طرح کی مزید آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دکھا سکوں آپ کا بہت شکریہ موسیقا